بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نیاز محمد تو آج ہم لوگ بیسک انگلیش کے بارے میں بات کریں گے انگلیش جو ہے ارکسی کا ایک شوق ہوتا ہے کہ کاشک میں انگلیش سیکھو انگلیش جو ہے ابھی اگر ہم لوگ بات کریں سارے کتابیں جتنے بھی ہمارے فاس بک سے سب انگلیش میں لکھے ہوئے ہیں اور اگر ہم لوگ جو بھی اگزام دینا چاہتے ہیں اگر ہم لوگ جو بھی اگزام کے لئے چلے جائے تو وہ در بھی جو کوشنز لکھے ہوئے وہ سب انگلیش میں لکھے ہوئے تو انگلیش جو ہے آج کر ہم لوگوں کے لئے کعذاب بن گیا ہے کیونکہ ہر چیز میں انگلیش یوز ہوا ہے اگر میں ڈیسن لینا چاہتے ہو جدر بھی کسی چیز پر نام لکھا ہو تو سب ہی انگلیش میں لکھا ہوں گے تو اسی طرح میں نے سب سے پہلے جو اس چینل پر کام کیا ہے تو میں نے سب سے پہلے ٹینسز پر کام کیا ٹینسز میں پڑھا چکا ہوں بارہ کے بارہ ٹینسز میں نے اسی چینل پر اپلوڈ کیا ہے تو آج میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بیسک انگلیش شروع کرو انگلیش جو ہے انگلیش کی بیس سے شروع کر کے پھر آہستہ آہستہ سٹیپ پائی سٹیپ میں آپ لوگوں کو جتنے بھی انگلیش کے چیزیں ہیں آپ لوگوں کا یہ خواب پھرا ہو جائے گا آپ لوگ انگلیش سیکھو گے تو بیسک انگلیش میں نے آج شروع کیا ہے بیسک انگلیش کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں سب سے پہلے اگر جس کا بھی خواب ہے جو انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بھی ہیں جو ابھی تک انگلیش کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے اور ان لوگوں کے لئے بھی ہیں جو انگلیش پڑھ چکا ہے کیونکہ ان لوگوں کے لئے اس لئے ہیں جو انگلیش پڑھ چکا ہے اس لوگوں کے لئے اس لئے ہیں کہ آپ لوگ اس چیزے کو جان لو جو میں آج پڑھا رہا ہوں اس چیز کو جان لو کہ اے ہم لوگ کہا کہا یوز کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے اس لئے ہے کیونکہ میں نے بیسک انگلیش شروع کیا ہے تو ٹوپک کی طرف چلتے ہیں ٹیم زیادہ ویسٹ نہیں کرتے تو ٹوپک ہمارے پاس ہے انگلیش ابھی انگلیش ہم لوگ کہا سے سکھیں گے سب سے پہلے انگلیش میں سکھنے کے لئے الفابیٹ ضروری ہے جو ان لوگوں کے لئے بھی یہ ویڈیو ہے جو کہ ابھی تک انگلیش کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے الفابیٹ ضروری ہے الفابیٹ کیوں ضروری ہے جب آپ لوگ الفابیٹ کا مطلب کیا ہے الفابیٹ جو ہے آسان لفظ میں اے بی سی ڈی ای 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 زید تک یہ امار پاس جو ہے اس کو الفابیٹ کہتے ہیں یہ امار پاس الفابیٹ ہے سب سے پہلے انگریز سکھنے کے لئے آپ لوگوں کو الفابت ضروری ہے کہ آپ لوگ الفابت سیکھ لوں جیسے پہلے آپ لوگوں نے الفابت سیکھ لیا سب کے سب الفابت سیکھ لیا پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ورڈز ورڈز پہ ہم لوگ سکھتے ہیں ورڈز کیا ہے ادھری میں نے سکھنڈ پسٹنگ ہمارے پاس جو ہے وہ آلفابیٹ ہے سکھنڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ورڈز ہے تو ورڈز کی چڑپ چڑپ چھلتے ہیں ورڈز کی میں آپ لوگوں کو ایک ڈپنیشن بتا دیتا ہوں ورڈز تو اگروف آف اگروف آف آفابیٹ اسکار ورڈز جب ہم لوگ اگروف آف آفابیٹ ایک شوٹ ڈپنیشن میں نے لکھا کیونکہ اگروف آف آفابیٹ اسکار ورڈز جب ہم لوگ اس کی گروپ بنا لیتے ہیں اس کی گروپ جب ہم لوگوں نے بنایا تو اس کو ہم لوگ پھر ورڈز کیتے ہیں ورڈ کیتے ہیں کس طرح ابھی ورڈز کس طرح فور اگزامپل میں دے دوں فور اگزامپل فور اگزامپل ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے بوائی بوائی کیونکہ بی لیا او لیا اور وائی لیا سیکنڈ تنگ جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے مین ترڈ تنگ ہمارے پاس جو ہے پھین اس کو ورڈز کہتے ہیں کیونکہ یہ کس طرح ہم لوگوں نے ورڈز بنایا کیونکہ ہم لوگوں نے گروپ آفابیٹ ملا ملا کر پھر ہم لوگ ورڈز بنایا اس کو جو ہمارے پاس ترڈ تنگ جو بیسک انگلیش کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ انگلیش چک لیں تو ترڈ تنگ جو ہمارے پاس ہے اس میں سنٹینس آ جاتا ہے جو میں نے ادھر لکھا ہے کہ ترڈ تنگ ہمارے پاس کیا ہے سنٹینس ہے سنٹینس کا میں ایک ڈپنیشن بھی لکھ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائے سنٹینسز سنٹینسز ضروری ہے تو ہمارے پاس جب سب سے پہلے میں اردو میں سمجھاؤ جب ہم لوگ ایک گروف اوف ایک گروف اوف ورڈز اٹھائیں گے تو اسے ایک سنٹینس بن جاتا ہے کس طرح میں اس کا ڈپنیشن لکھ دیتا ہوں کہ آ گروف اوف ورڈز اس کالٹ سنٹینس سنٹینسز جب ہم لوگ ایک گروف اٹھائیں گے سنٹینس کیسے بنائیں گے جب بہت سارے ورڈز کو ملا ملا کر پھر ہم لوگ ایک سنٹینس بنا سکتے ہیں کس طرح میں اگزامپل دے دو پھر آپ لوگوں کو اگزامپل آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا دیکھو ہمارے پاس سب سے پہلے ورڈز کیا ہے دیکھو ہی اس آ مین دیکھو ہی اس آ مین میں نے بہت سارے ورڈز کو ملایا ابھی ایک ورڈز ہو گیا دوسرا ہو گیا کسرا ہو گیا جب بہت سارے ورڈز ہم میں نے ملایا تو اس سے ایک سنٹینس بن گیا دوسرے اگزامپل میں دے دو کہ شی اس آ اگل دیکھو ابھی ای ایز آبوائ ای ایز آمین وہ ایک شخص ہے اینڈ شی اگل وہ ایک لڑکی ہے اسی طرح بہت سارے جب ہم لوگ ورڈز ملائیں گے تو اس سے پھر ہم لوگ ایک سنٹینس بنا سکتے ہیں تو اس ترد تیم پورٹنگ کے طرف ہم لوگ چلتے ہیں کہ پورٹنگ ہمارے پاس جو ہے چوتھا چیز ہمارے پاس کیا ہے چوتھا چیز جو ہمارے پاس ہے وہ پریگراب ہے اس کو میں مٹھا لیتا ہوں اس کی جگہ پریگراب لکھ لیتے ہیں کہ پورٹنگ ہمارے پاس کیا ہے پریگراب ابھی پورٹنگ ہمارے پاس پریگراب ہے پریگراب کا میں ایک چھوٹا سا ڈپنیشن لکھ دیتا ہوں کہ گروف آف سنٹینسز سنٹینسز اس کارڈ پریگراب تو یہ جب بہت سارے ہم لوگ سنٹینسز کو ملا ملا کر پھر ہم لوگ ایک پریگراب بنا سکتا ہے اور پریگراب زیادہ تر ایٹ لینڈ پر مستمیل ہوتا ہے کس طرح ابھی ہم لوگوں نے بہت سارے سنٹینسز لکھا دیکھو سنٹینسز کس طرح پور ایکزامپل میں آپ لوگوں کے چھوٹا سا پریگراب لکھ دیتا ہوں یہ ایکزامپل سمجھو دیکھو ہمارے پاس دیکھو میں نے ایک چھوٹا سا جو آپ لوگوں کو دو تین چھوٹا سنٹینسز سنٹینسز ملا ملا کر پھر ہم نے اسی طرح ایٹ لینڈ کی جو ہمارے پاس سنٹینسز ہوتی ہیں وہ اس کو پریگراب کہتے ہیں دیکھو میں نے پہلے کہا کہ اگروپ آف سنٹینسز اس کال پریگراب